افر بھی ہم نے پیشکے کہ ساری مارکیٹ سے میں نے بیس پرسن کم کمت بھی رکھے ہوئے ہیں یہ سارے ایرانی ملیشاہ دبائی یہ سارے سو سو بیڈیٹ سو رپیہ سستہ ہوگی یہ ہماری شمپو کا خزانہ ہے بائیس کسی کی شمپو ہے وہ ہیں جو مارکیٹوں میں چار چار سو تین تین سو رپیہ زیادہ ہوتا ہے یہ دو سو بیس رپیہ کی یہ تین سو پچانس رپیہ کی یہ میں آپ کی سابون کا خزانہ پہ لے کے آتا ہوں یہ قسم قسم کی ہے یہ ایرانی کجور ہے یہ سارے تین سو رپیہ کا سرسو کٹیل ہے یہ آدھا کلو ہے سرسو کٹیل دکانوں میں سوالہ سو سترہ سو رپیہ کی یہ صرف اوثر ساڑھے بارہ سو رپیہ کی ہے سپین کی یہ ایک لٹر ہے یہ تھری سو رپیہ کی دوہزار تین سو رپیہ کی یہ ساری ڈالے یہ ساری ساری ایک ہزار گیارہ سو بارہ سو رپیہ کھلو ہوتا ہے یہ ڈائی سو رپیہ کی یہ رنگ کی اوریجنل چیز ہیں اسلام علیکم کراچی کیسے میں برد آپ لوگ امید کرتا ہے خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں سراب گوٹ آگا ایرانی ٹیڈرز پر آج میں آپ کے ساتھ جتنی بھی پروڈکٹ شیئر کروں گا یہ سب کے سب ایرانی پروڈکٹ ہوں گی اور بہتین ہوں گی بہتین سے مراد بلکل اس پر کوئی ایکسپائری و ایکسپائری کا چکر نہیں ہے اور آؤٹلاس کالٹی اس کی ہوگی جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ کو 20% 30% آف پر ملے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی شاپ کیپر ہوگا دکاندار جو گھر سے کام کرنے والی ہماری مائے بہنی جو گھر سے کام کرتی ہیں اور جو لوگ دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ سپیشل ڈسکاؤنٹ کیے جائے گا ذہن میں رکھئے گا ان کے ساتھ سپیشل ڈسکاؤنٹ کیے جائے گا ویڈیو پر ہمارے ساتھ بنے رہیے گا میں ہوں آپ کا حوث بابا رلی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل واجیوہ ویڈیو کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز ویڈیو شروع کردے پہلے اپارے چینل کو ڈرائن کریں سبسکرائب کریں کاملس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ہمارے چینل پر کس کسیم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ وقتاً پر لوگوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور اس گھنگائی کے دور میں آپ ایک سستہ سٹور پہ آ گیا ہے ایک دھماکش خیز افر بھی ہم نے پیش گئے کہ ساری مارکیٹ سے میں نے بیس پرسن کم قیمت بھی رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے دالوں اور چینل اس میں میں نے چالیس پرسن کم قیمت رکھے ہوئے ہیں تھا کہ اس حوام کو پیدا پہنچ جائے اس مہنگائی کے دور میں اچھا آغاز صاحب میری ایک بات دنیا ہے جیسے لوگ بولتے ہیں قیمت تو کم ہو گئی لیکن جب اس کی جو میار دیکھتے ہیں وہ میار بیسا نہیں ہوتا ایسا تو خوش نہیں ہوگا ہم ایسا یہ ایران کی چیزیں ایران کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتا ہے ایران کے ایک نمبر چیز ہوتا ہے اور ایک نمبر چیز یہاں پر ہوتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتا ہے ایران کی چیزیں ملاوٹ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ساتھ سترہ چیزیں جو ہیں وہ ہی بتاتا ہوں اور جو نہیں ہیں تو پھر ہوتا نہیں ہے پھر تو وہ نہیں بتا سکتا ہماری ورس کو سب سے پہلے جگہ پتے جگہ کونسی ہے ہماری یہاں پر سوراب گوڑ اللہ سب سکوائر نزد تاج وٹل آغا ایرانی ٹیٹرز آغا صاحب خود مقاتب ہوئے گے انشاءاللہ اطلاعہ آپ آکے یہاں پر انشاءاللہ اطلاعہ بیس پرسند اور چالیس پرسند کم سمت آپ کو ملیں گے ہماری چھوٹی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ لیمبو کا جوس بتا رہا ہوں کہ آج کل لیمبو کو ایک ہزار گیارہ سو بارہ سور پے کھلو ہوتا ہے یہ ڈائی سور پے کی رانگ کی اوریجنل چیزیں ہیں ڈائی سور پے پانچ سو امیلے اور پھر میں آپ کو بتاتا چلے مکسٹر نئے کمپنی آتا ہے جو نو سور پے کی ہمارے پاس ساتھ سور پے کی ہے مکسٹر جو مقصد یہ ٹینک 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 ٹائپ بازار میں اٹھارہ سو انیس اور پے کی بڑے بڑے سٹوروں میں یہ ہیں اور ہمارے پاس کتنے کی ہے یہ سر پر صرف تیرہ سور پے کی ہے اوریجنل یہ سپین کی ہے یہ ایک لٹر ہے یہ تھریس اور پے کی دوہزار تین سور پے کی یہ پھر ایرانی دودھ ہو گیا یہ دو سو اسی رپے کی ہے جو پاکستانی دو تین سو چالیس رپے کی ہے یہ پھر میں آپ کو بتاتا کٹھا ہوا سیتون ہے یہ آپ کو ملیں گے سر پر صرف ساتھ سور پے کی یہ سرکے والا زیتون ہے سادہ ہے سرکے والا ہے سرکے والا یہ بھی ایک کلو میرے خیال میں بلکل ایک اور میں آپ کو بتاتا چلو یہ سرسو کا تیل ہے ڈیڈ لٹر ہیں ساڑھے چھے سور پے سرسو کا تیل بھی ایرانی آنے لگایا ہے بلکل بلکل یہ آپ کو ملیں گے صرف اور صرف ساڑھے چھے سور پے کی جو سالن پکانے کے لئے ہوتا ہے یا صرف ایک لٹر ہے اور یہ آپ کو ملیں گے ایک خاپی ہے جو مقصد دکانوں میں سولہ سو ساتھرہ سور پے کی یہ سرپ سوس سالے بارہ سور پے کی ایک یہ آپ کے جی آدھے کیلو تقریب نہیں ہوتا ہے ٹاہر سو گرام جی نہیں 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 یہ بہت ہو ہوتا ہے یہ سو گرام ہوتا ہے آج یہ سو گرام ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ڈبی ہوتا ہے اس میں تیس گرام چالیس گرام پچاس گرام اچھا آچہ 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 سو گرام ہوتا ہے جو بازاروں میں اٹھارہ سو سولہ سو روپے کی ہوتا ہے یہ اریجنل ایران دے رہے ہیں صرف صرف ایران کی ہے یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلو یہ چھئی کی پتی آگا کے نام سے ہمارے اپنی کینیا کی پتی ہے میں خود پیکنگ کرتا ہوں پندرہ سو روپے کلو ہے سارے ساتھ سو روپے آدھا کلو ہے مقصد تین سو چار سو روپے مارکیٹ سے کم قمت میں دے رہا ہوں کینیا کی ہے کینیا کیا کہتا ہے ٹیکنگ ہمارے اپنی ہے اچھا آگا کی ہے اریجنل بار کی پاکستان یہ چورا میں ملے گی دانے دار میں دانے دار میں بھی ہے میکشور میں بھی ہیں اور باریک میں بھی ہیں ہمیں صرف پندرہ سو روپے کلو سارے ساتھ سو روپے گادہ کلو یہ پھر آپ کو ملیں گے یہ سر کا تیل ہے یہ ایران کی تیل ہے سر کا تیل ہے جو مقصد بال کمزور ہے بال گرتا ہے بال رکتا یہ ڈاکٹر پچیس سو روپے پیس لیتا ہے پھر آٹھ نو ہزار روپے کی دوائیاں لگتی ہے یہ چیزیں ہیں یہ صرف یہ اگر یہ اس کا شمپو اور اس کا تیل ساتھ لے کے جائے تو صرف صرف آٹھ سو روپے کے دونوں ملے گا یہ آپ کو ملیں گے ستین سو روپے کی اور آپ سے اس کے شمپو ملیں گے سارے تین سو روپے کی دونوں ساتھ ہوئیں گے تو آپ کو پڑا علاج ہوگی ہے یہ پھر میں آپ سابون کا خزانے پہ لے کے آتا ہوں یہ قسم قسم کی ہے اب یہ سابون ہیں تقریباً بارہ گھنٹے اس پر اپنا ٹیمنگ ہیں یہ بارہ گھنٹے اس کا ٹیمنگ ہے اس کا خوشبو کا اور یہ ہیں صرف اور صرف ایک صدیس روپے کی ہے ایک صدیس روپے کی ہے خوشبو والا سابون جی جمال اور چڑی ہوتوں گھنٹے خوشبو رہے گی بلکل بارہ گھنٹے اور یہ یہ وہ سابون ہیں جو مقصد دو سو روپے کا لوگ بیچتا ہیں نیم بالا سابون کتنے کا یہ نیوالہ سابون صرف ستر روپے کی ہے اور میں آپ کو بتاتا چون یہ سابون جو ڈائی سو روپے کی جاتا ہے وہ ایک سو آسی روپے کی ہے یہ سابون جو ایک سو بی سر روپے کی ہے یہ وہ سابون ہے جو ایک سو آسی روپے کی ایک سو بی سر پہ کے ساٹھ روپے اچھا ہے صاحب دوبارہ آپ کو ایک بات کاٹ رہا ہوں ہمارے پاس جتنے بھی آئٹم ہے خدا نہ کہا سکوئے ایکسپائر تو نہیں ایکسپائر نہیں ہوتا یہ اول سیل کی دکانیں یہاں پر ہر تسرا دن بعد کنٹینر رہتے ہیں ماشاءاللہ نایا تازہ مال ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا اور جس ٹیم بھی بدلی کرنا چاہتے ہیں میں خوشی ہے اس کے میں واپس بدلی بھی کرتا ہوں پیسے بھی واپس ہوئیں گے اس کے بدلے میں مال لینا ہے تو مال بھی واپس زبادہ بھی دیں گے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ میں اس کو تبدلی خوشی سے کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا چلیں یہ پیسواش کے مارکیٹ کے ہی چار تھے ہیں یار دوسر کچھ اپڑ بگی خوش کے ہی چاد arun عنی کو اپنا تھاپا لگا ہے ایران کا اپنا تھاپا ہے یہ 350 رپے کا لوگ بیچتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہے یہ بھی وہی زیتون کا تیل ہیں یہ بچوں کو جو کھار دیل یا شگر والا بچوں کو کیا یہ وہی تین سو روپے سارے تین سو روپے کی یہ سارے چیس سو روپے کا بڑا سائز ہے یہ وصلین آگی سردی کا موسم آ رہے ہیں یہ صرف صرف سو روپے کا ایک دانا ہے سو روپے کی یہ سو روپے کی دیکھیں آپ کو دکھا تو یہ میں گئی خوشبو علاہ صاحب بالکل خوشبو علاہ فس کلاس جو چہرہ آتوں کو نرہ ملائم کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلو دیکھیں صرف اسے سو روپے کی اور ہی جال آپ کو ملے گی آپ یا کے بعد یہ بارڈی سپری ہیں یہ روم سپری ہیں فردی اسپری ہیں یہ ایرانی سارے یہ ایرانی نہیں ہے اور آپ کو ہلا کریں اور یہ بھی نارل ہمارت کورا صرف قالمpod انہوں پہلے سے بیزگی٩軍 آندوقan ہی جند ہے یہ جب بھی نہیں ہے اور اسل podía ہوتا ہے اور بہت سے کم ملیں گے یہ وہ تیل ہے یہ بھی اس کی مقابلے میں ایران کی یہ دو ہزار پچاس کی ہے اسے بھی سستہ ہے اچھی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت دیکھو یہ یہاں پر یہ دائی آیا گیا آہا یہ دائی کلو والا ہے دائی کلو والا ہے چیس سو روپے کی ہے چیس سو روپے میں ہے دائی کلو دائی کلو دائی کلو دائی یہ ابھی آگیا تقریباً دس منٹ بھی ابیس منٹ ہو گیا میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں یہ پہلا کی کیمریٹ کے وہ آیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا چلیں یہ ایرانی آہ کجور ہے آہ آگار آگار ڈیجنل سے کمپنی کا یہ ہوا ہمارے نام سے وہاں پر پیک ہوتا ہے یہ ایران کی اوریجنل ہے ماشاء اللہ میں خود وہاں سے ہمارے نام سے پیک ہوتا ہے ایران سے یہ آپ کو ساڑھے تین سو روپے کا ملتا ہے بالکل آجوہ کجور کے جیسے ہے آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو اور یہ آپ کو مکن ملے گا یہ سوپر تلائن یہ ہیں سارے تین سو روپے کی یہ خمیر ہیں یہ آپ کو چار سو ستر روپے ملے گا آدھا کلو یہ ایرانی خمیر ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ساری یہ بیسی کی بھی آیا ہوا ہے یہ چاکلیٹ آیا ہوا ہے یہ مچھلی ہے یہ مچھلی ہے جو سارے چار آزار پے کلو ہوتا ہے یہ پکا پکایا ہے صرف اس کو گرم کرنا ہے تڑکا دینا یہ تیار ہے جس ٹام میں امرجنسی میں کوئی میمان کوئی آئی سی آپ کو پکایا کوئی تین سو روپے کا آپ کو پھرا پکیٹ ملے گا مچھلی کے سلائس بنے میں سلائس بلکل سلائس مشین کا ہے آج یہ وہی دودھ ہے میں آپ کو بتایا کہ دو سو چہہہ چھوہ چھوٹے کی ہے یہ ہمارے سارے چھوٹے پیس ہے یہ سارے بہار کی ایرانی بلکل سارے ایرانی بلکل ایرانی ڈبائی ڈبائی میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ ہر وہ چیز ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یہ ایٹم کون سا ہی صاحب یہ ایٹم جو ہے یہ صرف اور صرف یہاں پاکستان کی ہے پھنجاب سے بنا ہوتا ہے وہاں سے پیک سل مور اور اچھی طرح سے مقصد یہ کہ اوریجنل ایک نمبر چیزیں ہوتا ہیں یہ وہاں پر آپ کو صرف اور صرف دو سو روپے کا ملے گا ایک نمبر صرف ترچیز سکل کرتا ہے یہ آپ کو ملائی ملتا ہے یہ دو قسم کی تین قسم کی ملائی ہوتا ہے یہ ملائی ہوتا ہے یہ مقصد یہ سو دس روپے کی ہے اور یہ سو روپے کی ہے یہ سالن مالن میں جو ڈالتا ہے کڑائی مڈائی میں ڈالتا ہے یہ صبح ناشتیک ہے یہ صبح ناشتیک ہے جو پاکستانی دو سو ستر کی ہے یہ وہ صرف ایک سو دس کی ایک سو ساٹھ روپے کی فرق ہے پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہماری برطانوں کا سو ہے ٹرماتر بھی ایرانی ٹرماتر ہیں یہ تین کلو کا ٹرماتر مقصد ایک ڈبے میں پیک ہے مقصد کھولا ٹرماتر جو آپ تین کلو لیتا ہے وہ ایک کلو اس میں ہوتا ہے یہ ابھی دو سو ڈائی سو روپے ڈیڑھ سو روپے ٹرماتر ہوتا ہے مقصد یہ ابھی آپ کو صرف اور صرف تین سو روپے میں ملے گا پکانے گا میں آئے گا یہ پکانے کا ہے صرف ایک چمچ ڈالو ٹرماتر ہے آچھا ٹرماتر بس وہی ایران کا پیک ہے صرف اس نے گاڑا بنایا ہوا ہے سارے کچھرا مشرا سارے چیز نکال کے صرف اور صرف اس کا مغز اس نے نکالا ہوا ہے یہ مقصد وہ جس اور یہ کتنے کا ڈبا یہ صرف اور صرف تین سو روپے کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے شمپو پیاز والا شمپو یہ تھا وہ پیاز والا تیل یہ ہے یہ پیاز والا شمپو اور یہ تیل دونوں استعمال کرے تو بھائی شمپو سے نائے تیل لگائے تو ساری کمزور بال اس کو گھرکوا دیتا ہے اور جو بال گرتا ہے جو خشکی ہوتا ہے جو مقصد جل کا اور سر کا جو مسئلہ ہیں وہ سارے ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اتنی پوڈرک آپ نے رکھی ہوئے اللہ پاک آپ کو اور برکت دے آن لائن کرتے ہیں آن لائن اس لئے نہیں کرتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی ایک دو دفعہ دوقہ ہو گیا تو آن لائن نہیں کرتا ہوں یہاں پر آکے اس کو بیس پرسند کم کمت ملے گیا وہ میں نے آپ کو دکھائے نہیں تھے ڈالے مالے چاول وغیرہ ساری چیزیں ہمارے پر جو پڑا ہوا ہے چالیس پرسند کم کمت میں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جلدی میں تھا تو پھر میں یہاں پر یہ ہے یہ ساری دیکھو یہ ساری ڈالے وغیرہ یہ ساری 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 کمت میں ہیں یہ چھنے کی ڈال ہیں دو سو روپے آدھا کلو ہیں یہ لوگیاں ہیں جو پانچ سو آسی روپے کے کلو ہیں آدھا کلو جو دو سو روپے ہیں دو سو سالیس روپے کی ہیں اور یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ یہاں پر آجائے یہ ہمارے مثالی ہیں ساری یہ مثالی میں جانی بلکل یہ ساری کچھ ایران کی کچھ ہمارے پاکستانی جو ہمارے پاکستانی کمت میں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کھا 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 ہیں یہ ڈال ہیں یہ ایک سو چالیس روپے کا آدھا کلو ہے یہ مسور کی ڈال کوئی بھی نہیں دیتا ہے ہنسے نہیں کی بات ہے اتنا کم کی مہتا ہے ایسی نویر پاکستانی ہے یہ باپے ایرانی ہے یہ بلکل یہ وہاں سے آ رہے ہیں اچھا یہ کتنے کا بابا یہ ڈبا ساڑھے چار سو رپے کی ہے میں بتاتا چلوں یہ چھوال اورجنل چھوال ہے جو چھوال ہے جو چھوال پاکستان سے ایران چل جاتا ہے اور ہمارا چینی ایک سو بتیس روپے کلو ہے جو مقصد یہ ہے کہ ایک سو پچاس روپے کلو ہوتا ہے درمیانہ بڑا 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 یہ آپ کے سامنے کیمرے کی زیادہ داندار کے ہوا ہے جو بلکل یہ سارے چیزیں میں چالیس پرسن کم قمت رکھا ہے یہ ایرانی لسی ہے یہ ایرانی لسی تین سو روپے کی ہے یہ بردست چلتا ہے چار مہینے چلتا ہے چاکلیٹ کا جو خزانہ ہیں یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ ہمارے کسن کسن کی تقریباً چھوڑا کسن کی چکلیٹ ہماری ساڑھے چیز سو روپے کی اپراڑ ابھی ہے جو ساڑھ سا سو آٹھ سو روپے کا ہے ساڑھے چھے سو روپے بیسکیٹ کا خزانہ ہے ایک بات بات سے پوچھتی ہیں جیسے کوئی ہول سیلر دکاندار یا گھر سے کام والی عورتیں جو کام کرنے والی اگر آپ کے پاس آئیں گی تو آپ ان کو ریایت دیں گے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری ایمان بھی ہے کہ بات بھی ہے اور ضمیر بھی ہے کہ ہم ہول سیل والا جو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کے سامان لیتا ہے وہ میں گھر والوں کو بھی جو دس آزار یا پانچ آزار یا دو آزار پے کمال لیتا ہے میں ان کو بھی ہول سیل کی حساب سے کمت میں دیتا ہوں جو دکاندار اس پر ڈبل پیسے کماتا ہے میں ان کے پیسے پیٹرول کے پیسے آنا جانا کا اور یہ سب بچانا چاہتا ہوں اس کے بجٹ جو ہے وہ کم پیسے ہوا ہے ہر دکان میں اس کے ساڑھے چار سو رفے کمت ہے یہاں پر اس کے چار سو کمت ہے بڑے بوتل کا ساڑھ ساتھ سو رفے جو ساڑھے آٹھ سو رفے کیے یہ ساری چیزیں میں میں نے پچاس سو پہ جو پاکستانی چیز شمپو کیے یہ ساری چیزیں آپ کے شمپو کبھی وہ نظارہ دکھا دو ہماری شمپو کا خزانہ ہے بایس اوئی سو کی بائی بائی کسی کی شمپو ہیں یہ شمپو پر شمپو گھل رنگ شمپو 900 رفے کی یہ 400 رفے کم سے 700 رفے کمیلتا ہے یہ 800 رفے قمت ہے 800 رفے پاکستانی ہے اور یہ 430 رفے کی business ڈیارہ سو روپے کی ہے جو پاکستانی اٹھارہ سو روپے کی ہے اور یہ گلرنگ ہے پانچ سو روپے کی ایک لیٹر والا یہ آپ کو ملیں گی گیارہ سو روپے کی اور یہاں ملے گا آپ کو پانچ سو روپے کی ساڑھے تین سو روپے کی ساڑھے تین سو روپے کی آم نے ایک کم بلکل کمت خز کم کمت عجیبہ کمت میں نے لگایا ہوا ہیں کہ لوگ اس پر آس رہے کہ یہ واقعی بات کر رہے کہ وہاں پر بھی حقیقت ہے بالکل یہاں پر بھی آجائے تو حقیقت ہے صرف او صرف یہ آگا دے سکتا ہے آگا ایرانی ڈیس دے سکتا ہے آگا آپ کو مقاتب ہے ابھی میں نماز کی لیے جا رہا ہوں ہر بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اور بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں راستے میں اس کا ٹھوٹ پوٹ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا ہے آہا وہ نہیں رہتا ایرانی تھیل میں آپ کو بتایا ہے سر بھی آجا میں بتا دوں یہ سارے ایرانی سرف پاکستانی سرف آگیا یہ ایرانی سرف ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پوش ہے یہ پوش ہے ایرانی ہے آپ کے پاس سامنے جو یہ یہ پانچ کلو آلہ ہے اٹھارہ سور پہ پانچ کلو ہیں اور ساڑھے نو سور پہ نو سور پہ کی تین کلو ہیں بلکل کم قیمت میں ہیں کم چیزیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر ایڈرس بتانا چاہتا ہوں کہ سوراب گوڑ علاشد سپائر اور نزد تاج وٹل چپل گلی میں آگا ایرانی ٹریٹرز یہاں پر ہیں اور آگا آپ کے مخاطب ہیں اور آپ کو بیس پرسنٹ میں نے کم قیمت لگائے ہوئے سارے مارکیٹ سے اور دالے ہو چینی وغیرہ میں میں نے چالیس پرسنٹ کم لگائے ہوئے میں نے پوری کوئیش کی کہ آن لائن کا سیٹپ بھی کوئی مطلب آپ کے ساتھ بنایا جائے کہ آن لائن بھی آپ کو پورے کراچی ملے لیکن ان کے ساتھ دو تین دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ آن لائن کام نہیں کرتے آپ کو یہاں آنا پڑے گا اور آنا آپ کا فائدہ مندی رہے گا بہت آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے بہت ساری چیزوں میں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور جب انہوں نے مجھے ریٹ بزانے شروع کیے تو میں اکثر ان جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں ویڈیو بنانے کے لئے کافی ڈیفرنس ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اس کی ایکسپائری کا بھی پوچھا اور اس کی کالیٹی کا بھی پوچھا تو کالیٹی تھی اور رہنی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آؤٹ کلاس ہوتی ہے اور بہت ساری چیز کی تشریف لائیے گا اپنے منتی سعودی کے لئے اگر آپ آئیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور بے شما چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو آپ کو یہاں لوکل میں اویلیبل نہیں ہوتی آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا اللہ حافظ